ہلو دوستو میں ہوں ڈاکٹر سلطان اور آج ہم ایک ایسے بیماری کے بارے میں جاننے والے ہیں جو کی انڈیا میں بہت ہی کامن ہیں ہم کہہ سکتے ہیں انڈیا اس کا کیاپیٹل ہے اور اس کا نام ہے ٹی بی جسے ہم شہر روک بھی کہتے ہیں تو ٹی برکلوسیس کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کا ڈائیگنوسیس اس کا ٹریٹمنٹ اس کا پریونشن اس کا سپریڈ کس طرح سے ہوتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم شارڈ میں جانیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹی برکلوسیس ایک انفیکشن ہے جو کہ ایک مائیکو بیکٹرین ٹی برکلوسیس نام کے بیکٹریاں سے ہوتا ہے تو یہ کس سے ہوتا ہے جو انسان کو ٹی بی ہو چکا ہے اور ایکٹیو سٹیٹ میں ٹی بی ہے مطلب اس کو ٹی بی ہے اور وہ ایکٹیو ہے اور ایسے انسان کے کھانسنے سے یا اس کے بات کرنے سے یا اس کے چھیکنے سے ٹی برکلوسیس کے بیکٹریاں اس کے موں میں سے باہر آتے ہیں جب بھی وہ خانستا ہے جب بھی بات کرتا ہے تو کچھ ڈرپ لٹس باہر گرتے ہیں موں میں سے اس میں کئی ٹیورکلیسز کے بیکٹریہ ہوتے ہیں تو اگر کوئی ایک انسان ہے جو کہ ایک روم میں بند ہے اور اگر وہ اس روم میں کچھ دیر رہتا ہے کھانستا ہے یا باد کرتا ہے اور اس کے بعد وہ باہر چلا جاتا ہے تو ٹیورکلیسز کے بیکٹریہ اس روم میں کوئی گھنٹوں تک بنے رہ سکتے ہیں تو ٹیورکلیسز کا ٹرانسفر آپ کے کانٹیکٹ میں ہے اسے ٹیورکلوسیس کا انفیکشن ہوا ہے اور وہ ایکٹیو سٹیٹ میں ہے تو وہ انسان آپ کو ٹیورکلوسیس ایزیلی ٹرانسفر کر سکتا ہے کوئی بھی کلوز پیس ہو یا بسس ہو یا کوئی روم ہو جہاں پر کوئی انفیکٹیڈ پرسن بیٹا ہے اور اگر وہ کھانس رہا ہے تو ایسے جگہ پر آپ کو ٹیورکلوسیس کا انفیکشن ٹرانسفر ہونے کے بہت ہی زیادہ چانس ہوتے ہیں تو اب جانیں گے ہم کیسے ٹیورکلوسیس میں سیمٹمز کیا آتے ہیں سیمٹمز سیمٹمز میں میں کیا ہوتا ہے کہ جس کو انفیکشن ہوا ہے اس کی سانس پونے لگتی ہے اسے چیسٹ پین ہوتا ہے کف ہوتا ہے کھانسی لگتی ہے بلگم گرتا ہے اور کف کے ساتھ میں بلگم میں بلڈ بھی آ سکتا ہے اور بلڈ نہیں بھی آ سکتا ہے بلگم کا کلر زیادہ تر کیسز میں ایلوئیش ہوتا ہے اور وہ پیشنٹ کھانستے رہتا ہے اس کا ویٹ لاؤس ہو جاتا ہے اچانک سے ایک مہنے میں چار سے پانچ کیلو کا وزن اس کا کم ہو جاتا ہے اسے رات میں سوتے وقت سوتے وقت پسینہ آنے لگتا ہے اس کا ویٹ لاؤس ہوتا ہے اور اسے کنٹینیورس ایسا لوگریڈ فیور رہتا ہے بخار تھوڑا تھوڑا بخار ہوتا ہے اور وہ ٹریٹمنٹ لینے کے باوجود روٹین ٹریٹمنٹ جو بخار کی ہوتی ہے وہ لینے کے باوجود بھی اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے اور وہ بار بار آنے لگتا ہے چیسٹ پر نہ ہوتا ہے اور دم لگتا ہے تو اتنے یہ سمٹمز یوجوالی چیسٹ کی ٹی بی کے پیشنٹ میں دیکھنے ملتے ہیں جو سمٹمز ہے تو جب ٹی بی کسی کو ہوتا ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے کی انفیکشن ہوتا ہے انفیکشن کے بعد میں بہت سے زیادہ تر کیسز میں 90% کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ انفیکشن کے لیے باڈی فائٹ کرتی ہے اور ایک مہنے کے اندر وہ انفیکشن کو باڈی آٹومیٹک روکنے کے کوشش کرتی ہے اور 90% کیسز میں وہ انفیکشن روک جاتا ہے لیکن 5 سے 10% کیسز میں جن کا ایمیونٹی کم ہے یا پھر جو کچھ immunosuppressive drugs ایسے ڈرگز کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے immunity کم ہوتی ہے وہ ڈرگز لے رہے ہیں یا پھر جن کا old age ہے جن کا کھانا اچھا نہیں ہے نیوٹریشن اچھا نہیں ہے مال نیوٹریشن ہے ان کا تو ایسے لوگوں میں ٹیبرکلوسس کا انفیکشن آگے بڑھتا ہے اور وہ ٹی بی کی جو کنڈیشن ہیں وہ سیریس ہو جاتی ہیں تو یہ ہو گئے سیمٹمز اب اس کا ڈائیگنوسس کیسے طرح کیا جائیں گا جب بھی آپ ایسے ٹیبرکلوسس کے سیمٹم لے کر کسی بھی ڈاکٹر سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اسے اگر لگتا ہے کہ ٹی بی کی ہو سکتا ہے تو وہ آپ سے کچھ ٹیسٹ کرائے گا جیسے کی اس آر کرائے گا سی بی سی کرائے گا اس سے اسے جنرل پتا چلے گا یہ انفیکشن ہے اور بلڈ میں کچھ سیلز کے بارے میں پتا چلے گا اور اس کے بعد میں وہ آپ کو سپوٹم ایگزامیشن کرائے گا بلگم کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ایڈوائز کرے گا تو بلگم کا کلچر کیا جائے گا بلگم میں اس کا جھڈین سٹیننگ کیا جائے گا جس سے میں پتا چلے گا کہ اس میں جو ایسے فاسٹ بیسل آیا ہے وہ ٹیورکل ہے یا نہیں ہے تو بلگم کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد کرائیں گا کہ مینٹاکس ٹیسٹ ہوتا ہے جو سکین میں ایک انجیکشن دیا جاتا ہے پیوریفائیڈ پروٹین ڈیریوٹیو کا جس کے وجہ سے وہاں پر سویلنگ آتی ہے اور وہ سویلنگ 62 گھنٹے کے بعد چیک کی جاتی ہے اگر وہ سویلنگ 10 mm کے آس پاس ہے تو مانا جاتا ہے کہ ٹیورکلوسیس ہے اب یہ ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آتا ہے تو ڈاکٹر آپ کا ایکس رے کرنے کہے گا اگر چیسٹ کا ٹیورکلوسیس ہے تو ایکس رے پر کلیرلی دکھائے دے گا جس سے ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے ایکس رے پر کرنے پر اب ایکس رے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیورکلوسیس ہے نہیں تو ایسے کیس میں اور بہت بار ایسا ہوتا ہے ٹی بی کا ڈیاغنوسیس کنفرم نہیں ہوتا لیکن سیمٹمز آ رہے ہیں اور دوسرا کوئی ڈیاغنوسیس نہیں مل رہا ہے تو ایسے کیس میں بھی ڈاکٹرز ٹی بی کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں جبکہ اس کا ریپورٹ پوزٹیو بھی نہیں آتا ایسے کیس میں بھی ٹی بی کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹرز سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ تھا ڈیاغنوسیس کا پارٹ تھا اب اور دوسرا کی اس میں براؤنکا الویلر لواج بھی کر کے اس مطلب کی لنگس میں براؤنکا الویلر لواج کر کے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ٹیورکلوسیس ہائی یا نہیں تو یہ ٹی بی کی بارے میں ہو گیا تو اب ہم جانے گے کہ ٹریٹمنٹ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو ٹیورکلوسیس کا ٹریٹمنٹ جو ہے تو پرائیمری ٹی بی جب فرس ٹائم ٹی بی ہوتا ہے تو اس کیلئے ٹھے مہینے کا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے آپ کو کنٹینیوس لی لینا ہوتا ہے اگر کچھ ٹی بی ایسے ہوتے ہیں جو کہ واپس سے آئے مطلب پہلی بار ہوا تھا انفیکشن وہ کم ہو گیا آپ دوسری بار آیا تو ایسے کیسے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹی بی کا ٹریٹمنٹ ایک 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 سال دو سال تین سال بھی لینا پڑ سکتا ہے ٹیورکلوسیس کی دوائی اگر چل رہی ہے تو اسے کسی بھی حالت میں بند نہ کرے ڈاکٹر سے پہلے پوچھتاش کرنے کے بعد ہی ٹریٹمنٹ بند کرنے کے بارے میں سوچیں کیونکہ مین پرولم ٹیورکلوسیس میں کیا ہے انڈیا میں سب سے زیادہ ٹیورکلوسیس کیوں ہے کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں ٹریٹمنٹ سٹارٹ تو کرتے ہیں لیکن بیچ میں میڈیسنس کھانا بھول جاتے ہیں یا پھر تھوڑا ٹھیک لگتا ہے تو میڈیسنس بند کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ٹیورکلوسیس کا مضبوط ہو جاتا ہے اور اس پر ٹیورکلوسیس کی جو روٹین دوائی یوز ہم کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتی اس کی وجہ سے ہمیں ہائر ڈوز کی دوائیوں کا کمبینیشن یوز کرنا پڑتا ہے تو سب سے مہن چیز یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد خود کی مرضی سے نہ روکے جب تک آپ کے ڈاکٹر آپ سے نہ کہے کہ ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے تب تک آپ ٹریٹمنٹ کنٹینیوس لی لیتے رہے چاہے ایک سال ہو دو سال یا تین سال ہو ٹی بی ایک بہت ہی ڈینجر بیماری ہے اس سے کئی لوگوں کی موت ہوتی ہے پوری دنیا میں ہر سال میں پندرہ لاکھ سے بیچ لاکھ لوگوں کی موت صرف ٹیورکلوسیس سے ہوتی ہے ٹی بی سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہے کہ اگر آپ کے فیملی میں کوئی ٹی بی کا پیشنٹ ہے تو اس سے ہم دوری بنایا رہے اور اپنے ناک پر بھی ماسک لگائے یا پھر دستی لپٹے رہے موہ پر ناک پر اور اس پیشنٹ اس کو بھی ایک ماسک دے دے یا پھر اسے دستی رومال کا استعمال کرنے کے لیے بولے کہ تاکہ وہ ڈائریکٹل کھان سے بات کر رہے تو اس کی جو بیکٹریہ ہے جو ڈروپلٹس باہر گی رہے اس کے اندر سے بیکٹریہ باہر نہ ایسے پیشنٹ جس کو ٹی بی ہے اس سے بچوں کو دور رکھیں بچوں کی امیونٹی اتنی سٹراؤنگ نہیں ہوتی اس لیے بچوں کو ٹی برکلوسیس جلدی سے ٹرانسمنٹ ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے تو یہ کچھ سمٹم ہوتے ہیں ٹی برکلوسیس کے تو دوستو اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس سے ریلیٹڈ آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو تھا آج ٹی برکلوسیس پر اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے شکریہ شکریہ